اللہ الرحمن الرحیم و مولانا و ابل قاسم محمد اللہ الرحمن الرحیم ثم السلاة والسلام على اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم في کتابه المجید و فرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تتقو اللہ یجعل لکم فرقانا سلوات پڑھو اللہ الرحمن 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 الرحیم انشاءاللہ آج بھی گفتگو کو آکے بڑھاتے ہوئے چند اہم نکات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کل ہم نے جس آسپیکٹ کو خاص طور پر فوکس کیا اور جس پر ہم نے روشنی ڈالی وہ گزشتہ مجالس کو ہی اس کا فالو اپ تھا کہ گفتگو ہماری جو افراد شاید نہیں آئے گزشتہ مجالس میں خاص طور پر ری کیپ کرتے ہوئے میں تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کروں گا اور گفتگو کو پھر میں آگے بڑھاؤں گا ہماری گفتگو یہ تھی کہ قرآن ہماری اخلاقی لحاظ سے اور علمی اور عقلی لحاظ سے بہت اہم رہنمائی کرتا ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کریں اور قرآنی آیات میں جو میسیجز ہیں جو پیغامات ہیں ہم ان پیغامات کو حاصل کریں اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں ہم نے اپنی ابتدائی مجالس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان موضوعات پر بھی بات کی کہ ہم کربلا سے بعض پیغامات ایسے ہیں جو منفی پیغامات ہیں ہمیں وہ پیغام کربلا سے نہیں لینا چاہیے لیکن ہم وہ پیغام جو ہے کربلا سے لیتے ہیں اس پر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی لیکن صرف اشارہ کرنے کی حد تک وہ یہ کہ انشاءاللہ ماہ محرم کی یہ جو مجالس ہیں جو اشرے کی مجالس ہیں یہ ضروری ہے کہ بعض چیزوں میں ہماری اویرنیس زیادہ ہو اور ہماری انڈسٹینڈنگ ہو اور ہم یعنی بہتر اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم چیزوں کو ریچولائز نہ کریں جب ہمارا جو عمل ہے وہ ریچولسٹک ہو جاتا ہے تو اس سے ہم عمل سے بہت دور ہو جاتے ہیں اور جو روح عبادت ہے ہم اس سے بھی دور ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارے زندگی میں اس کی تاثیر بھی کم ہو جاتی ہے جتنا زیادہ ہم اپنی زندگی کو ریچولسٹک بنائیں گے اتنا ہی زیادہ اس قسم کی مشکلات ہمیں سامنے آئیں گی محرم کی یہ جو مجالس ہیں اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس سے ہمیں کوئی بڑی سطح کا علم حاصل ہوتا ہے یا ہمیں وہ معارف جو قرآن و سنت میں موجود ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی ٹیچنگ میں موجود ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں لیکن مجالس میں ایک قسم کی موٹیویشن ہوتی ہے کہ ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ہم اب اس کو زیادہ سیریس طور پر دیکھیں اور سال کے باقی دنوں میں بھی ہم جو ہے وہ زیادہ اس کی جو اصل طریقہ کار ہے علم حاصل کرنے کا دین کو سیکھنے کا مذہب کی انڈسٹینڈنگ اور مذہب کا فہم و ادراک اس کے لیے اپنی تمام تر دنیوی مصروفیات کے ساتھ ہمیں کس طریقے سے دین کے سلسلے میں ہمیں سولڈ نالج حاصل کرنی ہے یہ اس کی طرف ایک تمہید اور ایک پہلا قدم ہے سلوات پر دیجئے مرتبہ ہم نے یہ بات کی کہ قرآن مجید ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سی جگہ پر جو ہے وہ فکری لحاظ سے اور عقلی لحاظ سے ہم مستیکس کرتے ہیں ہم بہت سی جگہ پر ہم خطا کے مرتقب ہوتے ہیں یہ جو فکری خطا ہے اور ہم جو حق تک نہیں پہنچ پاتے یا حق کی تشخیص نہیں دے پاتے قرآن مجید مختلف مقامات پر اس کی مختلف علتیں بیان کرتا ہے جس میں سے ایک جو بہت ہی اہم جس پر بہت ہم نے بات کی وہ یہ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اکثریت انسانی معاشرے میں وہ ہے کہ جو وہم و گمان پر عمل کرتی ہے جو علم اور نولیج کے اوپر عمل نہیں کرتی ہیں اور بہت سی جگہ پر ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں علم حاصل ہو گیا ہے ہمارے پاس نولیج آگئی ہے اور ہم یقین کی منزل پر اور اتمنان کی منزل میں داخل ہو گئے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم وہم و گمان سے آگے نہیں نکل پاتے ہیں اور اس وہم و گمان کی وجہ سے ہمارے ریلیشنز پر بھی اثر ہوتا ہے ہماری فیملی لائف پر بھی اثر ہوتا ہے ہماری سوشل لائف پر بھی اثر ہوتا ہے اور بہت سی زندگی میں ہم اپنے اوپر بھی غور کریں اور دوسرے افراد پر بھی غور کریں تو اکثر جگہ پر جب ہم ججمنٹ پاس کرتے ہیں تو اس ججمنٹ کی ایک وجہ جو ہے بنیاد اور بیس جو ہے وہ ہمارا وہم و گمان ہوتا ہے تو یہ ایک آسپیکٹ جس پر ہم نے بات کی اور انشاءاللہ ان مجالس میں ہم یہاں سے یہ سیکھ کر جائیں گے کہ جب بھی ہم کوئی بات کریں ہمیں اس کی سولیڈ گراؤنز کا پہلے پتہ ہونا چاہیے ہمارے اندر روح تحقیق ہونی چاہیے اس کے بعد ہم اس کے اوپر ایکشن لیں قرآن اس بات کی شتت سے اس بات کو منع کرتا ہے کہ ہمیں اس وقت تک کسی چیز کے بارے میں ایکشن نہیں لینا چاہیے جب تک ہمارے پاس اتمنان اور علم حاصل نہ ہو جائے دوسری بات قرآن یہ کرتا ہے کہ جو لوگ حق کو نہیں پہچان سکتے ہیں اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ نہ مشرقین سے مربوط ہیں نہ کفار سے مربوط ہیں ہم سب سے مربوط ہیں اور ہم سب اس مشکل میں دوچار ہیں یعنی میں بھی جو آپ کے سامنے بیٹا ہوں میں بھی اس مشکل میں دوچار ہوں یہ حضرت سب سے مربوط ہے قرآن دوسری بات یہ کرتا ہے کہ دوسری بجا جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ حق کو شناخت نہیں کر پاتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اباؤ اجداد کی تقلید کرتا ہے وہ بڑوں کی تقلید کرتا ہے یہ جو انسان کی اموشنل اٹیجمنٹ ہے یہ جو انسان کی بلائنڈ اٹیجمنٹ ہے یہ جو انسان کی جذباتی وابستگی ہے اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ حق کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا وہ ٹرث کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ چیزوں کو اقلی طور پر نہیں دیکھ پاتا فکری طور پر نہیں دیکھ پاتا بلکہ اس کی زندگی میں اللہ نے جو اس کو فیلنگز دی ہیں اللہ نے جو اس کو جذبات دی ہیں جو ایموشنز دی ہیں یہ اس کی اقل پر غالب آ جاتے ہیں اور جب جذبات جو ہیں انسان کی اقل پر غالب آ جائیں تو پھر اقل جو ہے وہ کبھی کام نہیں کرتی سباب کر دیجئے اور میں نے کل کہا کہ ہماری جو مشکل ہے ہماری کمیونٹیز میں اور ہماری لائف کے اندر سوشل لائف کے اندر وہ یہ ہے کہ ہم بھی اسی طرح سے کرتے ہیں بعض لوگوں کو ہم اتنا بڑا بنا دیتے ہیں جتنے وہ بڑے ہوتے نہیں ہیں اور پھر ہم ان کی پرستش کرنی شروع کر دیتے ہیں پریکٹیکلی اور پھر ہم ان سے ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں اور میں نے بہت ہی اہم نکتے کی طرف اشارہ کیا کہ حق اور حقیقت جو ہے وہ کسی ایک شخص کے پاس جمع نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کہے کہ اگر فلا شخص کوئی بات کرے گا تو بس وہی ٹھیک ہے اور کسی اور کی بات میں نے نہیں سننی اور حرف آخر جو ہے وہ اس نے کہہ دیا اور کسی اور کے پاس علم نہیں ہے یا کسی اور کے پاس ایسا نہیں ہو سکتا حسن حق اور حقیقت کو اللہ نے کسی ایک جگہ پر جمع نہیں ہونے دیا بلکہ وہ عام زندگی کے اندر اگر میں ایک بات کر رہا ہوں اپنے علم کے مطابق اپنے ایکسپیرینس کے مطابق تو میں یہ توقع نہیں کرتا کہ میں جو بھی بات کر رہا ہوں وہ حرف آخر ہے اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اس میں اصلاح کی گنجائش بھی ہو سکتی ہے اس میں آپ کے تذکر کی گنجائش بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ کہنا کہ کوئی دوسرا جو ہے ایسی بات نہیں کر سکتا یہ درست نہیں ہے دوسرا آدمی آ کر ہو سکتا ہے اور اچھے آسپیکٹس کی طرف روشنی ڈالیں تو پہلا کام ہمیں ان مجالس میں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایموشنلی کسی سے اتنا زیادہ اٹیچ نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہم حق کو دیکھنے کے قابل نہ رہیں میرے پاس اتنی مثالیں ہیں اتنے ایکسپیرینسز ہیں اور آپ کے پاس بھی سب کے پاس ہوں گے لہٰذا میں صرف اشارہ کر کے جو ہے وہ گفتگو کو آگے پڑھانا چاہتا ہوں اور پھر جو ہے وہ تیسری بات قرآن یہ کرتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کو علم کا پرابلم نہیں ہوتی اب آپ حق تک نہیں پہنچ پاتے آپ کی پرابلم نالیج نہیں ہے آپ کی پرابلم انفرمیشن نہیں ہے آپ کی پرابلم جو ہے وہ اتلاعات نہیں ہیں بلکہ پرابلم کچھ اور ہے تو آپ دیکھیں یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ قرآن نے اس نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کبھی ہم حق تک نہیں پہنچتے نہ اس لیے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے بہت سی جگہ پر اگر ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے پاس نالیج نہیں ہے اگر ہم نالیج حاصل کر لیں گے تو ہمیں وہ سمجھ آ جائے گی لیکن بہت سی جگہ پر بلکہ اکثر جگہ پر جس پر قرآن شروع سے آخر تک جس پر فوکس کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی اس کو نالیج کی پرابلم نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر پائی جانے والی مورل ڈیفیشنسیز جو ہیں اس بات کا باعث بنتی ہیں کہ وہ حق کو نہ دیکھ سکے وہ ٹرث کو نہ دیکھ سکے وہ حقیقت کو نہ دیکھ سکے اگر ہمارے اندر اب کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم اپنے اوپر بھی خود کو بھی انیلائز کریں خود کو بھی ایسیس کریں اور دوسری زندگی میں بھی ہم دیکھیں تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے اندر تکبر پایا جاتا ہو اگر ہمارے اندر ایروگینٹ بیہیویر پایا جاتا ہو تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہوں جب میں نے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا شروع کر دیا جب میں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیا تو آپ جب میرے نزدیک چھوٹے ہیں اور جو ہے وہ میں آپ کی دل میں تحقیر کرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ آپ کی بات میں کبھی سنوں گا ہی نہیں چاہے آپ حق پر ہی کیوں نہ ہوں اس لیے کہ میرے اندر یہ اخلاقی برائی مجھے اجازت ہی نہیں دیتی کہ میں حق اور حقیقت کو دیکھ سکوں اسی طرح ہمارے ذاتی مفادات جو ہیں یعنی ہمارا نفس جو ہے ہمارے ذاتی مفادات جو ہیں وہ بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ ہم حق اور حقیقت کو دیکھ سکیں بہت سی جگہ پر ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم انصاف نہیں کر پاتے یہ جو انصاف نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے اندر سے صاف نہیں ہوتا اسی لیے میں آج پھر اس کو میں رپیٹ کرتا ہوں جو میں نے کسی آپ کے یہاں کے لیکچر میں میں نے کہا تھا کہ جب کوئی شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کیسے حق کو پہچانے بہت بڑا کوسچن ہے ہماری زندگی کا یہ کہ ہم ٹرث کو کیسے سمجھیں تو آپ نے ایک ایسا جواب دیا کہ جو بڑا امپورٹنٹ ہیں ہماری لائف میں آپ نے تین انگلیوں سے اس کے قلب اور دل پر اپنے ہاتھ انگلیاں رکھی اور کہا کہ اگر تم یہی سوال اپنے قلب سے پوچھو گے اپنے دل سے پوچھو گے تو وہ کبھی تم سے جھوٹ نہیں بولے یہ کیا مطلب اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کبھی خلوص نیت سے اپنے دل سے پوچھا ہی نہیں کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں لہٰذا اور یہ حقیقت ہے کہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا پھر میں اشارہ کرنا چاہوں گا اس لیے کہ جو اخلاقی آسپیکٹس ہوتے ہیں جتنا بھی اس کو رپیٹ کیا جائے وہ کم ہے اور وہ یہ کہ حق کو سمجھ میں نہ آنا یہ کم ہوتا ہے لیکن جو چیز زیادہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم حق کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے ان دونوں میں بڑا فرق ہے کہ ہم حق کو سمجھنا ہی نہ چاہیں اور یہ کہ حق ہمیں سمجھنا ہے اس لیے کہ پڑھ دیجئے مرتبہ ہم نے کل کی مجلس میں پڑی تفصیل کے ساتھ بلم بہور کا واقعہ پڑھا اور ہم نے اس میں پڑھا کہ اللہ تعالی نے اس شخص کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کو علم و دانش عطا کیا اس کو تقویٰ اور زہد عطا کیا اور اس کو کسی حد تک اس میں آزم عطا کیا اس کی دعا قبول ہوتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو تبلیغ کے لیے اس کی خدمات حاصل کیا کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے فنسلخہ یہ لفظ استعمال ہوئے عربی کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے خود کو اپنے آپ کو اس نظام سے باہر نکال لیا یعنی جو تقویٰ کی منزل تھی جو علم کی منزل تھی جو علم و دانش سے جس کا تعلق تھا اس نے خود کو اپنے آپ سے باہر نکال لیا اور خود اس نے گمراہی کا سامان کیا اور کل کی مجلس میں میں نے اشارہ کیا تھا کہ قرآن بڑی باریکی کے ساتھ اس نکتے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کبھی اپنے علم کو اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے اپنے تقویٰ کو اپنی ڈیزائرز کے حوالے کر دیتا ہے اپنی عبادت کو اپنی ڈیزائرز اور اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے اپنے گریئے کو اور اپنی اب آپ سوچیں گے کہ میرے اندر تقویٰ ہے اور یہ تقویٰ کنٹرول کوئی اور کر رہے ہیں میرے اندر عبادت ہے لیکن اس عبادت کو میری عقل اور میری روح کنٹرول نہیں کر رہی بلکہ میرا نفس کنٹرول کر رہی میری ڈیزائرز کنٹرول کر رہی ہیں میرے اندر تقویٰ ہے لیکن اس تقویٰ کی مہار میرے نفس کے ہاتھ میں ہے تو آپ فوراں کہیں گے کہ جب نفس کے ہاتھ میں تقویٰ ہوگا تو پھر تو ہم اس کو تقوی کیا ہی نہیں سکتے اس کا مطلب ہے کہ وہ تقوی جو ہے وہ برائی میں تبدیل ہو گیا لیکن آپ حیران ہوں گے کہ واقعاً اس کو ہم تقوی کہہ سکتے ہیں یعنی ہم بات یہ کرویں کہ اگر ہمارے پاس عبادت ہے اگر ہمارے پاس گریہ ہے اگر ہمارے پاس زہد ہے اگر ہمارے پاس عبادت ہے اگر ہم عابد ہیں زاہد ہیں عارف ہیں لیکن یہ ساری چیزیں ایسی ممکن ہیں کہ ان کی ڈور اور ان کی مہار جو ہے وہ ہمارے نفس کے ہاتھ میں ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری یہ چیزیں کہ جو مصبت ہیں جو اہم ہیں جس کا تعلق دین سے ہے جس کا تعلق مذہب سے ہے یہ اگر ہمارے نفس امارہ کے کنٹرول میں آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو متقی سمجھتا رہوں گا لیکن حقیقتن میں متقی نہیں ہوں گا میں اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھتا رہوں گا لیکن حقیقتن میں عبادت گزار نہیں ہوں گا اور میں اپنے آپ کو عارف زاہد اور عابد سمجھتا رہوں گا لیکن چونکہ اس کا کنٹرول میرے نفس کے ہاتھ میں ہے اس لئے حقیقتن میں عارف اور زاہد نہیں ہو سکتا لہٰذا اب اس آیت کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں اس کا مفہوم بتا چلے کہ جب غدیر خم پر یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیت کیا کہنا چاہتی ہے کہ رسول آج کے بعد سے یہ کفار مایوس ہو گئے ہیں اب تم جو ہو ان سے خوف مت کھاؤ پہلی بات تو رسول کو کس چیز کا خوف تھا پیغمبر کو جو بڑی بڑی جنگوں میں جس نے شبکت کی ہو یہ خوف کی نویت کیا تھی وہ ایک الگ ایشو ہے جس پر میں ابھی نہیں آنا چاہتا لیکن اب اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ تم اب ان سے خوف نہ کھاؤ بخشو نے تم اب مجھ سے خوف کھاؤ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہی کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے خوف کھاؤ ان لوگوں سے خوف نہ کھاؤ اس لیے کہ اعلانِ ولایت کے بعد اعلانِ امامت کے بعد اب یہ کفار جو ہیں یہ مایوس ہو گئے ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد ہم اس دین کو بھی ختم کر دیں گے لیکن ہم نے امامت اور ولایت کے ذریعے سے اس نبوت کو باقی رکھنے اور جاری رکھنے کا ایک نظام قائم کر دی ہے سواب پر دیجئے اور پھر لوگوں سے یہ خطاب ہے کہ مجھ سے ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہو گے لیکن حقیقتِ اسلام سے آری ہو گے تم اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھتے رہو گے لیکن روحِ دین تمہارے اندر موجود نہیں ہوگی تمہارے اندر وہ اخلاص اور وہ معرفت جو ہے وہ تمہارے اندر جو ہے موجود نہیں ہوگی تو یہ ساری چیزیں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو اخلاقی پرابلمز ہیں مشکلات ہیں چاہے وہ تکبر کی صورت میں ہو ذاتی مفادات کی صورت میں ہو لالچ کی صورت میں ہو تمہا کی صورت میں ہو گریڈی نیس ہے بخل کی صورت میں ہو سٹنجی بیہیوئر جیسے ہمارا ہوتا ہے یہ ساری وہ پرابلمز ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں ٹروتھ سمجھ نہیں آتا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتا ہے اگر تم تقوی افتیار کرو گے تو میں تمہیں فرقان عطا کروں گا میں تمہیں بصیرت عطا کروں گا میں تمہیں حق اور باطل کا فہم عطا کروں گا میں تمہیں وہ صلاحیت عطا کروں گا کہ جس کے ذریعے سے تم حق اور باطل کو ایک دوسرے سے جدا کر سکو گے تو تقوی کا تعلق اسی چیز سے ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے باطل کو تطہیر کر سکیں کس طرح سے ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کر سکیں اگر ہم خود کو پیوریفائی کرتے ہیں تو یہ اس آئینے کی معنید ہے کہ جب تک اس آئینے میں گردو غبار ہوگا اس وقت تک اس آئینے کے اندر جو ہے اس میرر میں کبھی بھی یہ لائٹ ریفلیکٹ نہیں کر سکتی لیکن جب یہ آئینہ جو ہے یہ آپ اس کو ڈسٹ کو ہٹا دیں گے گردو غبار کو ہٹا دیں گے تو حقیقت موجود ہے لیکن آپ کی اس گردو غبار کی وجہ سے اس ڈسٹ کی وجہ سے یہ حقیقت جو ہے اس آئینے میں ریفلیکٹ اس کا نہیں ہو رہا اسی طرح سے ہمارا قلب ہے کہ ہمارا پولیوٹیڈ ہارٹ جو ہے ہمارے قلب میں جو اخلاقی برائیاں جو ایک ڈسٹ اور گردو غبار کی صورت میں ہیں جب تک یہ نہیں ہٹیں گی اس وقت تک حقیقت اور حق اور علم جو ہے اس کی ریفلیکشن ہمارے قلب میں نہیں ہو سکتی سروات پڑھ دی جائے ایک مرتبہ اور یہ اس آیت کے اندر جس کو میں نے کل زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا آپ دیکھیں کہ ایک پرابلم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان پھر اس کے پیچھے آ گیا اور وہ اس کے انتظار میں تھا تو اس میں اس شخص نے ایک کام جو کیا بلم بہور نے اس نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا یہ جو علم ہے ہو سکتا ہے کہ ہم علمی لحاظ سے بہت مضبوط ہوں ہمیں اللہ کا بھی پتا ہو اللہ کے وجود کا بھی پتا ہو ہمیں نبوت کا بھی پتا ہو ہمیں امامت کا بھی پتا ہو ہمیں ولایت کا بھی پتا ہو ہم دعویٰ بھی کرتے ہوں لیکن ہمارے عمل میں اس کی تاثیر ہمیں نظر نہ آئے لہٰذا کسی چیز کا علم ہونا ضروری نہیں کہ ہم اس علم کی وجہ سے اس علم پر عمل بھی کر سکتے ہیں تو عمل تک اس علم کو کیسے لے کر آئیں یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے میں نے ماہ مبارک رمضان کے لیکچرز میں ایک مثال دی تھی میں چاہتا ہوں کہ اس مثال سے استفادہ کروں اور اپنی گفتگو کو انشاءاللہ آگے بڑھاؤں آپ دیکھئے کہ یہ جو مسئلہ ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس علم موجود ہے اور مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ فرض کریں کہ اگر ایک ڈاکٹر ہے اس ڈاکٹر وہ سگریٹ بھی پی رہے وہ اووریٹنگ بھی کر رہے تو کیا میں اور آپ اس ڈاکٹر کو یہ بتائیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اس کو تو مجھ سے ہزار درجے زیادہ علم ہے مجھے تو بتانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ اپنے علم پر جو ہے وہ عمل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم اور چیز ہے اور اس علم کو عمل کی منزل تک پہنچانا اس کے لئے ہمیں بعض دوسری محنت اور زہمات جو ہے کرنے کی ضرورت ہے تو وہ مثال کیا ہے مثال آیت اللہ جوادی عاملی اس وقت کے سب سے بڑے مفکر فلسفی اور بہت بڑے فقی وہ اپنی تفسیر میں بارہار مختلف لیکچرز میں انہوں نے اس اگزمپل کو استعمال کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ کسی شخص کے سامنے جو ہے وہ اس سام اور بچھو جو ہے سکورپین جو ہے اس کے سامنے ہو اب آپ جو ہے ظاہر ہے کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جو ہے آپ کو نقصان پہنچائے گا تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے آپ کو وہاں سے بھاگنا ہے آپ کو یہاں سے فرار کرنا ہے اب مگر کوئی شخص مجھے آ کر یہ سمجھانا شروع کر دے اقلی لحاظ سے اور علمی لحاظ سے بھائی تمہارے سامنے 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 تمہارے سامنے خطرناک جانور ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم فرار اختیار کرو تم بھاگو تو کیا اس کے کہنے کی ضرورت ہے یہ تو آلڈی مجھے معلوم ہے میں اس کو یہ کہوں گا کہ بھائی پہلے میرے ہاتھ پاؤں کھولو تو تب میں فرار کروں گا جب تک میرے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں اس وقت تک تمہیں نہیں بھاگ سکتا بالکل علم اور عمل کا یہی مسئلہ ہے کہ علم ہونے کے باوجود جب تک ہمارے ہاتھ پاؤں نہیں کھلیں گے اور ہاتھ پاؤں اس وقت تک نہیں کھل سکتے جب تک ہمارا یہ علم جو ہے وہ ایمان کی شکل اختیار نہ کرے جب تک ہمارا علم جو ہے وہ اخلاق کی شکل اختیار نہ کرے اور جب تک ہمارا علم جو ہے وہ روح کو متحصر نہ کرے اور اس کے بعد جب تک ہمارے اندر وہ کمیٹمنٹ پیدا نہ ہو جب تک ہمارے اندر وہ شوق اور اشتیاط پیدا نہ ہو اور جب تک ہمارے اندر وہ قوت ارادی موجود نہ ہو اس وقت تک ہمارا یہ علم جو ہے وہ ہمیں عمل کی منزل تک نہیں لی جا سکتا تو جو چیز ہمارے ہاتھ پاؤں بانتی ہے وہ ہمارا تکبر ہے وہ ہمارا ایمان کا نہ ہونا ہے علم نے ہمارے ہاتھ پاؤں نہیں باندے آپ نے دیکھا مثال کے اندر ہمارے اندر جو مختلف قسم کی اخلاقی پرابلمز موجود ہیں ہمارے کریکٹر میں ہمارے بیہیوئر میں اور میں بار بار اس کو فیل کرتا ہوں دیکھتا ہوں ایکسپیرینس کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو بہت بڑی پرابلم ہے جو دین کا مورل اور ایتھیکل آسپیکٹ ہے اس کو بری طرح سے اگنور کیا جاتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہی اخلاق ہے ہم جو کچھ بھی اس دنیا میں کرتے ہیں چاہے نماز پڑھیں روزہ رکھیں حج کریں کوئی بھی عمل انجام دیتے ہیں اس کا الٹیمیٹ اوبجیکٹیو یہ ہے کہ ہمارے اخلاق پر اس کا اثر دنا چاہے اسی لیے پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ میں صرف اور صرف ترجمہ سنیے گا صرف اور صرف یہ نہیں کہ اور چیزیں بھی صرف میں تمہارے اخلاق کی تکمیل کے لیے پیدا ہوں میرا کوئی مقصد اور نہیں سروا پڑھ دیجئے ایک مطلب ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ ماہِ آشورہ کی مجالس کے اندر اس پر ہمیں بات میں بہت غور کرنا چاہیے کہ یہ کوئی فور گرانٹڈ اس کو نہیں لینا چاہیے کہ اخلاق تو بھی معمولی سی چیز ہے اخلاق جو ہے اس میں بڑی ڈیپتھ ہے اس میں بڑی گہرائی ہے اس کو بیٹھ کے سیکھنا ہی پڑتا ہے اس میں ریاضت کرنی پڑتا ہے اس میں سپرویجن کی ضرورت ہوتی ہے بغیر سپرویجن کے بغیر سرپرستی کے بغیر گائٹ کے بغیر معلم کے بغیر خود سے محنت اور کوشش کی بغیر ہم کبھی بھی جو ہے وہ اخلاق نہیں سیکھ سکتے تو یہ جو ہماری تربیت نفس ہے اس کا تعلق ظاہر ہے ایک اخلاق سے ہے اور ہمارے عمل سے ہے تو یہ چیز ہم نے ان مجالس کے اندر ہم نے سیکھی کربلا میں آپ یہ دیکھئے کہ اکثر لوگ فوجہ یزید میں ان کی سب سے بڑی پرابلم جو ہے ان کی نالج کی پرابلم نہیں تھی ان کے علم کی پرابلم نہیں تھی وہ امام حسین کو اچھی طرح جانتے تھے وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے روزے بھی رکھتے تھے ان کی اخلاقی پرابلم امام حسین علیہ السلام بھی فرماتے ہیں وہ کیا ہے وہ ان کی دنیا پرستی تھی وہ ان کی لالج ان کے اندر گریڈی نیس اور جو دوسری اخلاقی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے وہ اس حق کو اس علم کو عمل کے میدان میں نہیں لا پا رہے تھے اور یہی وجہ ہے کہ انشاءاللہ میں آنے والی اس میں جو ہے وہ اس میں اشارہ کروں گا کہ آج کی جو بنیادی چیزیں جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ کربلا میں یہ جو لوگ آئے ان کی پرابلم زیادہ اخلاقی تھی مورل تھی اور ایتھیکل تھی جس میں ایسے افراد بھی تھے اب کتنی قسم کے لوگ تھے جو کربلا میں آئے ایک وہ تھے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا آخری وقت تک ساتھ دیا امام حسین علیہ السلام کے اوپر خود کو قربان کر دیا ایک وہ لوگ تھے جو مکمل باطل کے اوپر تھے اور انہوں نے فوج یزید کا ساتھ دیا اور امام حسین اور اصحاب حسین کو شہید کرنے میں اہم کردار ادا کیا ایک وہ گروہ تھا کہ جو بے تفاوت تھا یعنی انڈیفرنٹ تھا یعنی وہ جو ہے وہ بے پرواہ تھا یعنی اس کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ یزید کیا کر رہا ہے یا امام حسین کیا کر رہا ہے یہ جو سوسائیٹی کے اندر لا تعلق گروپ ہوتا ہے یہ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے یعنی جب کوئی کسی بھی جگہ پر مظلوم ہوتا ہے اس کے حق کو سنک کیا جارہا ہوتا ہے تو یہ جو لا تعلق طبقہ ہے کہ جس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ حق کس کے ساتھ ہے اور باطل کس کے ساتھ ہے یہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے معاشرے میں سوسائیٹی کے اندر تو یہ ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا کہ ہم جب بھی کہیں حق کا دفاع کرنے کی بات آئے جب بھی کبھی ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی بات آئے تو ہمیں لا تعلق اور بے طرف نہیں ہونا چاہیے اور پھر ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے کسی حد تک جو ہے امام حسین کا ساتھ دیا اور لیکن اس نوہ نے آخری وقت میں امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا اور پھر وہ گروہ بھی تھا کہ جو امام حسین کی جو ہے ساتھ دیا اور پھر وہ کنورٹ ہوئے اور وہ اس کے اندر جیسے ہر کی مثال ہے جیسے زہیر بن قیم کی مثال ہے اس ساری مثالیں ہمارے موجود ہیں اور اس میں جو بڑے امپورٹنٹ میسیجز ہیں میں وہ آپ کے سامنے آج کی مجلس میں بنیادی طور پر رکھنا چاہتا ہوں پہلی مثال اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم ادھر کی مثالیں لے لیں یہ ہر بن ریاہی جو ہے یہ آپ نے دیکھا سارے حالات ہم اس کو سن چکے ہیں کہ اس نے آخری وقت میں خود کو جنت اور جہنم میں محسوس کیا خود کو عالم برزخ میں محسوس کیا لیکن ہر جو ہے یہ یہاں تک آیا کیسے اس کا مطلب یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر کا انسان بیدار تھا کہیں نہ کہیں اس کے اندر کا ضمیر بیدار تھا اور اسی لیے ہمارے پاس متعدد روایات مختلف آئیمہ سے موجود ہے اور وہ یہ کہ جب تک کسی کا اندر کا انسان بیدار نہ ہو جب تک کسی کے اندر بائز موجود نہ ہو ایڈمونیشر موجود نہ ہو اس وقت تک باہر کو بائز کرنے والا اور نصیت کرنے والا اس کی نصیت کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا اثر ہونے کے لیے آپ کے اندر کا انسان کہیں نہ کہیں اور جب امام حسین علیہ السلام نے اس کی ماں کا نام لیا تو ہر نے کہا کہ مولا اگر کوئی اور میری ماں کا نام میرے سامنے اس طرح لیتا تو میں کبھی میری غیرت برداشت نہ کرتی لیکن میں کیا کروں کہ آپ کی والدہِ ماجدہ آپ کی مادرِ گرامی ان کی ان کے سلسلے میں میں کسی قسم کی بے احترامی نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں محبتِ اہلِ بیعت اس کے اندر موجود تھی کہیں نہ کہیں اس کے اندر امادگی موجود تھی یہ درس ہمیں تاریخ میں مختلف جگہ پر ملتا ہے آپ یہ دیکھئے کہ ایک مثال ہمارے پاس خود جو ہے وہ ملکِ بلقیس کی ہے کہ جب حضرت سلمان نے اس کو دعوت بھیجی تو اس نے دعوت کو کتنے آرام سے قبول کر لیا اسی طرح حالانکہ وہ شرق میں مقتلع تھی وہ کفر اختیار کر چکی تھی تو یہ چیز ہماری زندگی میں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو ہے اپنے اندر امادگی کو پیدا کریں اور یہ کوئی دوسرا شخص کسی کی مدد نہیں کر سکتا جو ابتدائی تقویٰ ہے اس کا ہمارے اندر ہونا ضروری ہے اسی لئے قرآن یہ کہتا ہے زالکال کتاب لا رئی بافی ہے خدل للمتقین یہ خدل للمتقین جو قرآن کہتا ہے یعنی یہ ہدایت کس کے لئے ہے ہم تو یہ سمجھنے ہیں ہدایت تو اس لئے ہے کہ ہم جو آپ اندر سے اپنے آپ کو بدار کریں گے جب آپ کے اندر وہ ابتدائی نویت کا تقوی موجود ہوگا تب یہ قرآن آپ کی مدد کرے گا اور اگر آپ کے اندر ظلم کی یا آپ کے اندر مورل نیفیشنسیز ہوں گی تو یہ قرآن آپ کو نہ صرف ٹھیک نہیں کرے گا بلکہ آپ کے ظلم و ستم میں اور زیادہ اصابہ کر دے گا یہ قرآن ہے واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ حدلل متقین اور یہی وجہ ہے کہ مولا حسین نے کربلا میں جو آخری الفاظ آپ کی زمان مبارک سے کربلا میں سنے گئے اور جس سے سہرائے کربلا گونج اٹھی وہ کیا تھی وہ یہ تھی یہ امام حسین کیا پیغام دے رہے ہیں کربلا میں امام حسین یہ آلِ ابی صفیان کو یہ پیغام دے رہے ہیں اور بڑی مشکل سے شہادت سے چند لمحات پہلے امام حسین علیہ السلام ہی کہہ رہے ہیں یہ جو عظیم ہستیاں ہوتی ہیں آخری لمحے تک ان کی زبان مبارک سے صرف اور صرف ہدایات کو دیکھا جا سکتا ہے ان کے بیانات کو آپ دیکھئے امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر دین موجود نہیں ہے اگر تمہیں آخرت کا خوف نہیں ہے تو تمہاری انسانیت کو کیا ہو گیا ہے تمہارا اندر کا انسان کہاں پر ہے یعنی اگر تم دیندار نہیں بھی ہو اگر تمہیں آخرت کا خوف نہیں ہے تب بھی اگر تم ایک ازاد مرد ہو اگر ازاد انسان ہو اگر تمہارے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز ہے تو تب بھی تم اس قسم کی حرکت نہیں کرو گے سربات پڑھ دیجئے ایک مرد یہ عبید اللہ بن حر جعفی یہ شخص جو ہے یہ رستے میں بنی مقاتل نامی جگہ پر امام حسین علیہ السلام سے اس کا آمنہ سامنا ہو میں نے ایک دو باتیں اس کی کی ہیں لیکن میں ایک اور باریک نکتے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ صرف کریکٹر سے ہٹ کے ان کی روح کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور وہ یہ افراد کیا کس قسم کی اخلاقی پرابلمز ان کے اندر موجود تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی عظیم اپرچونٹی کو یعنی امام حسین کا ساتھ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا یہ شخص امام بھی جانتے تھے کہ جس میں تھوڑی سی بھی صلاحیت موجود ہے امام چاہتے تھے کہ اس کو راہ حراس پڑھنے آئے کہ امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں ہمیں یہ بڑا اہم رول نظر آتا ہے امام نے کسی کو جس میں ذرا سی بھی پوسیبلیٹی تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائے امام حسین علیہ السلام نے اس کی نصیت کی اس کو کوشش کی کہ اس کو اپنی طرف لے کر آئے یہ شخص امام حسین علیہ السلام کو کیا کہتا ہے امام حسین علیہ السلام کو کہتا ہے کہ اے فرزند رسول میں آپ کے آپ کا میں ساتھ آپ کا میں نہیں دے سکتا اس لیے کہ میں جو ہوں موت سے خوف کھاتا ہوں اور میرے بچے ہیں یا جو بھی اس نے مثال دی لیکن اس کی جگہ میں آپ کو اپنا گھوڑا پیش کرتا ہوں اپنی تلوار پیش کرتا ہوں یہ گھوڑا جب بھی کسی دشمن کے پیچھے گیا ہے تو ہوا نہیں ہے کہ اس نے دشمن کو پکڑ نہ لیا ہو اور یہ تلوار جو میں آپ کے پاس مدد کے لیے دے رہا ہوں یہ تلوار کبھی کسی دشمن پر اٹھی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کو تہتےہ کر دیا ہے امام حسین کا بڑا سادہ سا جواب تھا امام حسین نے کہا کہ مجھے تمہاری ذات سے سروکار ہے مجھے تمہارے وجود سے سروکار ہے مجھے تمہاری روح سے سروکار ہے مجھے تمہاری پیوریفیکیشن اہم ہے مجھے تمہاری انسانیت اہم ہے مجھے نہ تمہاری تلوار چاہیے مجھے نہ تمہارا گھوڑا چاہیے اور میں جو لوگ گمراہ ہیں میں گمراہوں کی مدد نہیں تلوارا یہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اور اس کے بعد امام کا ایک جملہ ہے بڑا عجیب امام یہ کہتے ہیں کہ کیا تم اتنے گناہگار انسان ہو کیا تم چاہتے ہو کیا تمہارے اندر یہ شوق ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا تسکیہ نفس ہو جائے کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا ہارٹ پیوریفائے ہو جائے یہ امام حسین نے کتنے خوبصورت انداز میں اس کو کہا اب آپ دیکھئے کہ قرآن کی میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں دیکھیں قرآن کی آیات کی عملی تفسیر کو آپ کربلا کے مدان میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ بڑا خوبصورت موضوع ہے کہ ہم قدم قدم پر قرآنی آیات کی مینی فیسٹیشن جو ہے وہ کربلا کے مدان میں دیکھیں اس لیے کہ کربلا جو ہے قرآنی آیات کی مجسم تصویر تھی جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں پیش کی اسلام کے نظام عبادات کو اسلام کے نظام عرفان کو اسلام کے نظام مسابات کو اسلام کے نظام اخلاق کو اسلام کے نظام عیسار کو یہ سارے نظامات کو کربلا میں اگر ہم تھیوریٹیکلی ایک دوسرے کو سمجھاتے رہتے تو شاید کبھی ہم پر اثر نہ ہوتا جب تک عملی تصویر ہم نے کربلا میں نہ دیکھ لی اس وقت تک ہم پر اثر نہیں ہو سکتا سلوات پڑھ دیجئے کھارتا حضرت موسیٰ کو خطاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے کہ جاؤ فیرون کی طرف اس لیے کہ یہ نیبیلیس ہو چکا ہے اس کے اندر تغیانی آ چکی ہے اس کی طرف جاؤ موسیٰ کو فیرون کی طرف بھیج رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ بعد میں کیا کہتا ہے وَقُلْ حَلْ لَكَا اِلَا عَنْ تَزَكَّا کہ اس کو یہ کہو فیرون کو کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کیا تمہارے اندر یہ شوق اور انٹریسٹ نہیں ہے کہ میں تمہارا تسکیہ نفس کروں تمہاری پیوریفیکیشن ہو تمہارے نفس کی تربیت ہو تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ رغبت پیدا کرنا یہ شوق پیدا کرنا یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو میں نے اقتداء میں کی تھی کہ آپ کسی کو عمل کی منزل پر لانے کے لیے آپ کے پاس موٹیویشنل آسپیکٹ بڑے امپورٹنٹ ہے تو امام حسین علیہ السلام بھی بلکل اسی انداز میں اس شخص کو خطاب کر رہے ہیں کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے کیا تم نہیں چاہتے مجھے تمہاری روح سے سروکار ہے اب امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں اپروچ دیکھئے کہ وہ کس طریقے سے ان انسانوں کو جہنم کی آگ سے نجات دلانا چاہتے ہیں امام حسین کا کربلا کے میدان میں ایک وہ روح ہے کہ جو ہماری زندگی میں وہ روح نہیں پائے جاتا وہ چیز جو ہمیں کربلا سے حاصل کرنی چاہیے وہ یہ تھی کہ حتی امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت تک اپنے بدترین دشمن کے سامنے اللہ کی رحمت و عطوفت کا مظہر بن کے سامنے آجا ان کو دل کی کہرائی سے ان کو یہ درد تھا کہ ان کا یہ دشمن اگرچہ وہ جان کا دشمن ہے وہ اپنے ہاتھوں سے جہنم کا سامان کر رہا ہے امام حسین علیہ السلام حر کو کہہ سکتے تھے اے حر تو اب مجھ سے توبہ کی درخواست کر رہا ہے جب ساری مسئیبت کا ذمہ دارت تو ہے لیکن امام حسین اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ نہیں کرتی اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور ذاتی اینگر اور غصہ اس کی خاطر اور جذبات میں آ کر فیصلہ نہیں کرتے امام حسین علیہ السلام کو بالکل دیر نہ لگی کہ جب کوئی شخص خر جیسا امام حسین کے پاس آ کر اپنے تمام تر گناہوں کے ساتھ امام کے پاس آیا تو امام نے اس کو ماف کر دیا شرط یہ ہے اور یہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں وہ نمونہ ہمارے سامنے رکھا ہے وہ رول موڈل ہمارے سامنے رکھا ہے اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کی صفات کے مظہر ہیں اللہ اگر رازق ہے تو رزاقیت کو ہمیں اہل بیعت میں دیکھنا چاہیے اللہ اگر رحمان الرحیم ہے تو اس کی رحمانیت کا بہترین منیفیسٹیشن ہمیں کربلا کے میدان میں امام حسین کی شخصیت میں نظر آتا ہے اللہ اگر غفور الرحیم ہے تو اس غفور الرحیم ہونے کی منیفیسٹیشن ہمیں امام حسین کی شکل میں نظر آتی ہے تو گویا امام حسین ہمیں یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو حر کی طرح میں بھی اللہ کا اس دنیا میں نمائندہ ہوں جب حر میرے پاس آیا تو میں تمہیں یہ درس بھی دینا چاہتا ہوں تم بھی اگر صدق نیت کے ساتھ تم نے کتنا ہی بڑا گناہ کیا ہو اگر اپنے رب کے حضور میں جاؤ گے اور توبہ کی درخواست کرو گے تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول نہ کرے سلام کر دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ اس نوجہ لگائے گا جنہ کی بری آگر نام ولند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حضری نعرہ محمد و آل محمد یہ بہت ضروری ہے بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہم سے کچھ لینے آ رہا ہے وہ ہم سے حقیقتاً کچھ لینے نہیں آتا ہماری پرابلم ہماری اقل ہماری معرفت اور ہمارے علم میں ہوتی وہ ہمیں کچھ دینے آتا ہے ہم سے کچھ لینے نہیں آتا ہے اور یہی سب سے بڑی پرابلم ہے اگر کوئی آج دشمن اہلِ بیت ہے اگر کوئی آج جو ہے اس کے اندر عقیدے کی پرابلم ہے محبت کی پرابلم ہے اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں میرے مقام کو میرے منصب کو میری ڈیزائرز کو لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو کائنات کی عظیم ہستیاں ہیں انبیاء اولیاء اور اہلِ بیت یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے یہ کسی سے کچھ لینے نہیں آتے ہیں یہ کچھ دینے کے لیے آتے ہیں اور حضرت موسیٰ نے فیرون کو یہی اہمتری سمجھائی اور وہ کیا ہے اور یہ بات میں بڑی اہم تفاصیر میں سے آپ کے خدمت میں رکھنا ہوں اور یقین کریں مجھے بھی بہت خوشی ہوئی جب میں نے اس نکتے کو دیکھا علامت تباہی کی تفسیر کے اندر اور اس میں یہ تھا کہ آپ نے یہ اس کے اندر تفسیر میں لکھا اس آیت کی ذہن میں کہ حضرت موسیٰ فیرون کو یہ باور کروانا چاہتے تھے کہ فیرون میں تم سے کچھ لینے نہیں آیا ہوں میں تمہیں کچھ دینے کے لیے آیا ہوں میں تمہارا تسکیہ نفس چاہتا ہوں میں تمہاری تربیت نفس چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں تمہیں یہ بتاؤں کہ تمہاری دو شخصیتیں ہیں ایک کا تعلق تمہاری فطرت سے ہے ایک کا تعلق تمہاری انسانیت سے ہے وہ فطرت جس پر اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے وہ انسانیت جس پر اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے اور ایک تمہاری اجتماعی شخصیت جس کا تعلق فیرونیت سے ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں میں تمہاری اندر کی فطرت کو بیدار کرنا چاہتا ہوں میں تمہاری انسانیت کو بیدار کرنا چاہتا ہوں سروار پر دیجئے ایک مردہ اسی لیے آپ دیکھئے کہ یہ جو بڑی روایت ہے کہ اِنَّا لِلْحُسَيْنِ مُحَبَّتٌ مَقْنُونَتٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ اب عجیب روایت ہے اور روایت کے الفاظ ہیں کہ حسین کے لیے ہر مؤمن کے قلب میں ایک چھپی ہوئی مقنونتوں ایک چھپی ہوئی محبت ہوتی امام السجاد علیہ السلام یزید کے سامنے ہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساتھ اور چھے فضیلتوں سے نوازا ہے اور اس روح زمین پر ابتدائے تاریخ بشریعت سے روز قیامت تک کوئی شخص ایسا نہیں آسکتا جو ان فضیلتوں میں ہم سے آگے ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شجاعت عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سخاوت عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلم عطا کیا ہے اور آگے چل کے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری محبت کو مؤمنین کے قلوب میں رکھا ہے یہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اور قلوب میں محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو سچائی سے عشق ہو اور امام معصوم سے عشق نہ ہو آپ کو صداقت سے عشق ہو آپ کو دین سے عشق ہو خدا سے عشق ہو اخلاقیات سے عشق ہو اور آپ اہلِ بیعت کا دامن چھوڑا آپ معارف سوات پڑھ دیچیک مردہ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب آپ دیکھیں یہ آیت کا کہتی ہے کہ اے رسول ان سے صدقات لو چاہے وہ خمس کی شکل میں ہو چاہے وہ زکاة کی شکل میں ہو چاہے دوسری چیریٹیز ہوں مستحاب صدقات ہوں جو ہم ہمیشہ دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بڑے گہرے نکتے کی طرف پہلے میں تھوڑا سا اشارہ کر چکا ہوں بہت سے لوگ موجود نہیں تھے اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے دیکھیں صدقہ دیتے ہیں ہمیں بھی معلوم ہے غریبوں کی مدد ہوتی ہے کسی کی محتاج کی مدد ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ صدقہ دینے سے تمہاری تطہیر ہوتی ہے تمہارے نفس کی تربیت ہوتی ہے تمہارا تسکیہ نفس ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو چیز جب ہم اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ لن تنالو برحتہ تنفقو ممتو حبو کہ تم وہ چیز اللہ کی راستے میں دو کہ جس سے تم محبت کرتے ہو وہ چیز نا تو ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے مجھے یاد ہے کہ جب زلزلہ آیا دوہزار آٹھ میں اکٹوبر میں تو انسان اور بھی ایران میں بہت سے واقعات تمہارے سامنے ہیں اور ہمارے گھر گھر کی بات ہے کہ جب مدد کرنی ہوتی ہے تو انسان ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ جو چیز ہمارے استعمال کی نہیں ہیں حتی ہم بیگم کو بھی کہہ دیتے ہیں دیکھو اگر فنا کمبل ہمارے استعمال کا نہیں ہے تو ہم ان کو مدد کر دیتے ہیں اگر فنا برطن نہیں ہے تو ان کی مدد کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے لیکن قرآن یہ نہیں کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں تو اس چیز کو ہمارے راستے میں دو جو تمہیں عزیز ہے جس سے تم محبت کرتے ہو اس لیے کہ جب تم محبت کرو گے کسی چیز سے اور اس کو ہمارے راستے میں دوگے تو دنیا سے تمہاری بابستگی کو ہم کم کر دیں اور یہ بہت ضروری ہے سماد پر دیجئے اور لفظ کے آیا ہے بر کا لفظ ہے یعنی ایک لفظ ہے خیر اور ایک لفظ ہے بر دیکھیں خیر کا ہائر لیول جو ہے وہ بر ہے بر میں فرق ہے اب خیر میں آپ کسی کو ہو سکتا ہے خیر پہجا دیں لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی intention نہ ہو ہو سکتا ہے آپ کا اختیار نہ ہو ہو سکتا ہے آپ کی attention نہ ہو ہو سکتا ہے آپ کی توجہ نہ ہو لیکن آپ نے کسی کی مدد کر دی لیکن بر یہ ہے کہ آپ جب مدد کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا اختیار موجود ہے آپ کے پاس options اور choice موجود ہے اور آپ کی توجہ موجود ہے کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں اور پھر خود قرآن کی اس آیت میں کہ بر وہ higher level ہے کہ جہاں پر آپ کسی ایسی چیز کو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں کہ جو بنیادی طور پر ہم جس سے محبت کرتے ہیں تاکہ دنیا سے ہماری اٹیجمنٹ جو ہے وہ کم ہو سکے تو عزیز آل محترم جب ہم انفاق کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ہمارے دوست ہماری منیجمنٹ مسلسل یہ ریکویسٹ کر رہی ہے کہ محرم میں آپ جتنا ہو سکے اس مرکز کی مدد کریں تاکہ ہم اپنی مجالس کے سلسلے کو اور جو ڈے ٹو ڈے ایکسپینسیز ہیں ہم اس کو آگے بڑھا سکیں اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے بنیادی طور پر اور یہ قرآن کی میں آیات سے میں بعد میں اس پر استعدال کروں گا اور وہ یہ ہے کہ ہم میں سے جس شخص کے پاس جو بھی استعداد ہے جو بھی صلاحیت ہے کہ وہ سینٹر کی بھی اور کسی بھی نیٹی شخص کی مدد کرے وہ ضروری نہیں کہ پیسے کے ذریعے ہو مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے اللہ نے آپ کو کوئی کپیسٹی دی ہے اللہ تعالی نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے آپ دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک چیز تو میں نے بتا دی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس اپرچونٹی سے فائدہ ہوتا ہے ایسا نہ ہو پران اس کی اب دیکھیں میں لیولز کی بات کروں ایک لیول کیا ہے کہ آپ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب تک آپ ان سے مانگنے نہ جائیں آپ کی وہ مدد نہیں کرتے قرآن اس کو کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے آپ غریب اور مسکین اور نیٹی پرستن کے چہرے سے پہچانے کہ اس کو احتیاج ہے اور اس کو ضرورت ہے نہ یہ کہ جب تک وہ آپ کا دروازہ نہ کھٹ کھٹا ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے بیس ٹولر بھی دینے تو جب تک ہم سے کوئی مانگے گا نہیں ہم وہ دیں گے نہیں لیکن قرآن ٹھیک ہے یہ بہت اہم بات ہے ایکسپٹ کرے گا اس کو لیکن ہائر لیولز کی طرف توجہ بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ بلند درجے کے میٹرز اور امور کو پسند کرتا ہے ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ہائر اوبجیکٹیوز رکھتے ہیں ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو پست لیول کے جو ہے اس تک رہتے ہیں اور ان کے اوبجیکٹیوز جو ہیں وہ ہائر نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہائر لیول کے تقویے کو سیکھنے اور حاصل کرنے کی کوشش کریں تو یہ ریکویسٹ کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اگر کسی کی کسی طرح مدد کر سکتے ہیں اور میں آپ کو ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں کر رہا ہوں میں اپنی کومیٹیز میں دیکھتا ہوں سنوات پڑھیں کہ لوگ کے پاس پیسہ تو ایک طرف لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی سکل ہوتی ہے کوئی نہ کوئی پوزیشن ہوتی ہے کوئی نہ کوئی پاور ہوتی ہے وہ اپنی کومیٹی میمبرز کو ہیلپ کر سکتے ہیں وہ حتیٰ ان کو جوب دلوا سکتے ہیں لیکن اگر ان کی کوئی اور فیلڈ ہر فیلڈ میں ہر شخص کو اگر وہ سوچنا شروع کر دے آپ یقین کریں میں نے اپنے سینٹر میں جب یہ مجلس پڑھی تو اس کا عملی حصر دیکھنے میں آیا کہ ہر شخص اپنے پروفیشن میں یہ سوچنا شروع کر دے کہ میرے پروفیشن میں کون ہے جو ایسا مختاج اور نیڈی پرسن ہے جس کی میں مدد کر سکتا بہت سی دفعہ ہماری توجہ نہیں ہوتی ہم اچھے انسان ہوتے ہیں ہم مدد کرنا بھی چاہتے ہیں صرف ہماری اٹینشن نہیں ہوتی ہماری توجہ نہیں ہوتی لیکن اگر ہم کتنی دفعہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بعض ایسے افراد ہیں جو ایسی پوزیشن کے اوپن ہیں جو کمیونٹی میمبرز کی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ ہو سکتا ہے مالی لحاظ سے غریب ہوں ہو سکتا ہے اگر کوئی ڈاکٹر موجود ہے کوئی ڈینٹسٹ موجود ہے وہ کسی نہ کسی طرح ایسا ڈسکاؤنٹ دے کے ہیلپ کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کرتے لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اگر کسی کو اپنے مال یا کسی جگہ سے مدد کرتے ہو تو تم اسی کی چیز کو اس کو لٹاتے ہو تم کوئی اپنی چیز اس کو نہیں دیتے تم کسی پر احسان نہیں کر رہے اور اگر اللہ نے تمہیں مال و دولت دیا ہے اگر اللہ نے تمہیں دولت و سربت دی ہے اور تم کسی غریب کی مدد کرتے ہو تو وہ یہ تمہاری شروع سے تھی ہی نہیں یہ اسی کا حق تھا جو تم نے اس کو واپس روٹایا ہے سربات پر دیجئے پھر دو یہ شخص یہ کہتا ہے کہ مولا میری مدد آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی جب امام کا ساتھ نہیں دیا اور میرا نفس جو ہے وہ موت کے لیے امادہ نہیں ہے تیکھیں کیسے عجیب الفار یہ بڑا امپورٹنٹ میسیج ہے ٹائم تقریبا میرا ختم ہو گیا ہے میں گفتگو کو ختم کروں گا چالا اس کو کسی وقت میں اور جاری رکھوں گا لیکن یہ سوچنے کی چیز ہے کہ یہ شخص جو امام حسین کا ساتھ نہیں دے رہا اور ہر وہ شخص جس نے ساتھ نہیں دیا اس کی مختلف قسم کی پرابلمز ہیں میں نے خود کربلا کے واقعات کو سٹڈی کیا تو میں حیران رہ گیا وہ پرابلمز وہ ہیں جو ہم میں بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ان شخص کی ہم مضمت کریں اور وہ پرابلمز جب وہ کہہ رہا ہے کہ میرا نفس موت کے لئے امادہ نہیں ہے اب دیکھیں یہ چیز ہمارے ہاں بہت پائی جاتی ہے اور میں نے خود اس کو اسیس کیا ہے اور خود میں نے نوٹس کیا ہے اس کو اور یہ ہمیں اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا اور وہ یہ ہے کہ بہت سی دفعہ ہمیں واقعا موت سے خوف آتا ہے ہمیں اس پہ ورک کرنا پڑے گا یہ جو موت کا خوف ہے یہ بڑی دینجرس چیز ہے کیوں اس لئے کہ بینگا سپریچول کیئر پروفیشنل ہسپیٹل کے اندر میں بڑے یعنی ڈاکٹرز رات یہاں تشریف فرمایا وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں وہ پیشنٹ جو موت کے لئے قبل از وقت تیار نہیں ہوتے آخری وقت میں وہ بڑی بری طرح سفر کرتے ہیں بڑی شدید مشکلات کا شکار ہوتے ہیں لہٰذا ہماری سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ قبل اس کے جس کو ہم کہتے ہیں نا ایڈوانس جو ہے ایچیومنٹ یا ایڈوانس ہمیں جو ہے اس کے بارے میں فکر کرنا اسٹیجز پر وار کرنا کہ جب تک ہم اگلی اسٹیج میں نہیں گئے ہمیں اگلی اسٹیج کے لئے پریپیر ہونا ہے اس وقت جب تک ہم اسٹیج میں نہیں گئے اور اگر ہم اسٹیج میں پہنچ گئے تو پھر ہمیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا یہ شیطان جب انسان چالیس سال کا ہو جاتا ہے بہت خوش خوشیاں مناتا ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب یہ شخص چینج نہیں ہوگا اب میں ایزی لی اس کو مزید گمراہ کروں شیطان کو اچھی طرح بتا ہے لہٰذا ہم ہماری پرابلمز کہیں کہ ہمارے ہاں اولڈ ایج پاپولیشن جو پرابلمز ہماری بچپن کی تھی وہ جوانی میں جب آتی ہیں اور خطرناک بہت توجہ کی تھی وہ جوانی میں جب آتی ہیں اور خطرناک ہو جاتی ہیں پھر وہ پرابلمز اور ملٹیپلائے ہوتی ہیں اور پھر وہ اگلی سٹیج میں ہماری لائف میں ہماری زندگی میں آتی ہیں اور ہم ان کو ایڈریس نہیں کرتے اور آخر میں آپ دیکھیں کہ جب بڑھابا آتا ہے وہ ساری پرابلمز جب میں آتی ہیں تو وہ انتہائی خطرناک ہو جاتی ہیں اور یہ بزرگ اور وہ اس لیے کہ انہیں کسی نے ایڈریس نہیں کیا یہ جو بچیاں آج ہماری موجود ہیں جب یہ بڑی ہوتی ہیں جب یہ خود جو ہے وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتی ہیں پھر ان کے انٹریکشن ہوتا ہے اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے میکے کے ساتھ اپنی سسرال کے ساتھ انتہائی سیریس ایشیوز وہاں پر آتے ہیں اس لیے کہ انسان کے دل میں ایک درد پیدا ہوتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ فیملیز آ کے یہ مسائل تو انسان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کاش کوئی ہوتا ان سینٹرز کے اندر ان بچیوں کو اس دن کے لیے پریبیر کر سکتے اس دن کے لیے ایشیوز ان کو مستقبل میں آئیں گے اور اسلام اور قرآن ان کو کیا رہنمائی کرتا ہے لیکن افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ ہم جب اس سٹیج میں داخل ہوتے ہیں تو اس فیملی لائف میں انٹر ہونے کے بعد ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہوتا ہے ہر وہ کام کرتے ہیں جو اخلاقیات کے خلاف ہوتا ہے اور اس کی وجہ کسی کا قصور نہیں ہے اس کی ایک وجہ ممبر پر بیٹھنے والے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایسا محول نہیں بنایا ایسا پلیٹ فارم نہیں بنایا کہ جس میں ہم آنے والی نسلوں کی تربیت کر سکیں سروات پردی جکمت اسی لئے حدیث میں آپ کی ساتھ میں رکھوں گا کہ اخرجو من الدنیا قلوبکو من قبل انتخرجو منہ ابدانکو امیر المؤمنی علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے پہلے کے اپنی گفتگو کو میں نے ختم اس سے پہلے کے تمہارے جسموں کو مولا کائنات فرماتے ہیں کاش ہم نحجل بلاغہ کو قدم قدم پر ہماری عملی زندگی سے مربوط اتنے خوبصورت اتنے حسین سپریچول اور مورل اور ایتھیکل میسیجز ہیں کہ مولا نے جو نحجل بلاغہ میں میں نے پھر دوبارہ رپیٹ کروں گا کہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی مجالس میں بھی ہم اس میں الجے رہتے ہیں کہ حضرت علی پہلے خلیفہ تھے یا چوتھے خلیفہ تھے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً اس پر ہسٹوریکلی بات ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ نہ ہو اکیڈیمیکلی بات ہونی چاہیے لیکن ہمیں اپنی ذمہ داری کو نہیں بھولنا چاہیے حضرت علی چاہے پہلے خلیفہ ہوتے چاہے چوتھے خلیفہ ہوتے اگر پہلے خلیفہ ہوتے تو تب بھی ہم نے نہجل بلاگا نہیں پڑنی تھی اگر چوتھے خلیفہ ہوتے پھر بھی نہجل بلاگا نہیں پڑنی تو سوال یہ ہے کہ ہماری ذات پر کیا فرق پڑا کیا اللہ تعالی ہم سے یہ حق نہیں رکھتا سوال کرنے کا تم جو ہمیشہ تبرہ بھیجتے رہے اور ہمیشہ تم تاریخی لحاظ سے یہ جھگڑتے رہے بحث کرتے رہے کہ علی کو ان کے حق سے محروم کر دیا یقیناً ان لوگوں سے پوچھا جائے گا لیکن تم سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم سے تعلق کیا تھا اس چیز کا تم سے تو تعلق علی کی چھوڑی ہوئی تعلیمات کا تھا تم نے اس تعلیمات کے ساتھ کیا 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 تم نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا اگر تم نے حق ادا کیا تو تمہیں یہ بھی حق ہے کہ تم باقی چیزوں کے بارے میں بھی ڈسکشن کرو سروات پر دیجئے اللہ حق اللہ حق تو یہ موت کی جو منزل ہے اس کے لیے خود کو پریپیئر کرنا اس کی کیا ٹیکنیکس ہیں اس کی کیا ٹولز ہیں کسی موقع پر انشاءاللہ جب میں تفصیلی مجالیس پڑھوں گا تو میں اس پر بھی بات کروں گا بڑے اہم آسپیٹس ہیں کہ جس کو جانے بغیر انسان اپنی زندگی کے اس مرحلے سے جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ اہدہ بران نہیں ہو سکتا اپنی گفتگو کو میں اختتام پر اس طرح سے لانا چاہوں گا اور ربط مسائب کے لیے کہ ہم نے جتنی باتیں کی ہم نے علم کی بات کی ہم نے تقوی کی بات کی ہم نے ایمان کی بات کی ہم نے عمل کی بات کی ہم نے بات کی حق کی شناخت کی حق کی بہچان کی ہم نے اس پر فوکس کیا کہ ہماری زندگی کا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ ہم پروت کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر بصیرت کیسے پیدا ہو سکتی ہے ہمارے اندر آگاہی کیسے پیدا ہو سکتی ہے ہم حق اور باطل کو پہچان کیسے سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہماری اندرونی اور باطنی اور روحانی زندگی اس میں ایک بنیادی تبدیل ہا سکتی ہے تاریخ کربلا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک وقت میں جب امام حسین علیہ السلام کا کاروان آگے کی طرف بڑھ رہا ہے کہ اچانک امام حسین علیہ السلام کو ایک ونودگی کے عالم میں آپ کی زبان مبارک سے ایک جملہ ادا ہوا اور جس کو کہتے ہیں کلمہ استرجہ انہ للاہ و انہ علیہ راجعون جوان فرزن علی اکبر ایک مرتبہ چونک پڑے کہا کہ بابا یہ آپ نے کلمہ استرجہ اپنی زبان سے کیوں جاری کیا بابا انہ للاہ و انہ علیہ راجعون آپ نے کیوں کہا مولا حسین نے کہا کہ بیٹا میں نے عالم رویا میں یہ دیکھا کہ جیسے کوئی حاطف یہ آواز لگا رہا ہو کوئی غیبی آواز مجھے محسوس ہو رہی تھی کہہ رہا ہو کہ ایک قافلہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے لیکن موت اتنی ہی تیزی کے ساتھ اس کا تاقب کر رہی ہے جوان فرزن علی اکبر کی مارفت کا اندازہ لگائیے جوان فرزن علی اکبر کی صرف شجاعت نہیں تھی بلکہ وہ اویرنیس اور مارفت کہا بابا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پر آن پڑے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں امام کہا کیوں نہیں اگر ہم حق پر ہیں کہا کہ بابا پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پر آن پڑے یا ہم موت پر جا پڑے یہ علی اکبر کے الفاظ کربلا کے میدان میں اور کربلا کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں عزداروں جب ہم مقتل پڑتے ہیں آپ نے مختلف رخصتی کے احوال کو سنا آپ نے سنا ان مجالس کے اندر لیکن میں ابتدا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بڑا شدید اختلاف ہے کہ علی اکبر کی شہادت کب ہوئی آیا وہ بنی حاشم میں پہلے شہید ہونے والے تھے یا وہ بعد میں شہید ہوئے ہیں ایک بڑی ہی اتھنٹک روایت یہ بھی کہتی ہے کہ بنی حاشم میں اصحاب کی شہادت کے بعد سب سے پہلے اجازت لینے میں جو کامیاب ہوئے وہ حضرت علی اکبر تھے لیکن اس اختلاف میں جائے بغیر ہم جب رخصت کا حال پڑتے ہیں آپ نے قاسم کی رخصتی کو سنا آپ نے اون و محمد کی رخصتی کو سنا آپ نے ابباس کی رخصتی کو سنا لیکن عزداروں جب علی اکبر رخصت ہوتے ہیں وہ بالکل احوال مختلف ہے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب علی اکبر رخصت ہونے کا وقت آتا ہے تو خیمے کا دروازہ پردہ جو ہے کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا اور بی بیوں نے چاروں طرف سے اکبر کو گھیر لیا اور کہا کہ اکبر ہماری غربت پر رہے بکاؤ حضر داروں تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ کوئی بچی تھی جو اکبر کا بار بار دابتی تھی اور کہتی تھی کہ علی اکبر مر جاؤ حضر داروں تاریخ یہ بتاتی ہے اب آپ دیکھئے کربلا کے میدان میں کہ جو بھی رخصت ہوا قاسم کی رخصتی ہم نے پڑھی ابباس کی رخصتی ہم نے پڑھی اور نو محمد کی رخصتی ہم نے پڑھی مجھے بتائیے کیا کوئی ایسا موقع تھا کہ کسی نے آ کر اپنے مولا سے یہ کہا ہو کہ مولا ہمیں جہاد پہ جانے کی اجازت دی اور حسین نے اس کو اجازت دے دی ہو شروع میں جب عون و محمد آئے حسین کے لیے آسان نہ تھا قاسم آئے حسین کے لیے آسان نہ تھا ابباس آئے حسین نے اجازت نہ دی شروع میں لیکن جب جوان فرزن علی اکبر آئے کہا کہ بابا اب مجھے جہاد کی اجازت دیئے عزدارو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین نے اپنا سر جھکا دیا اور عرباب مقاتل یہ لکھتے ہیں اب حسین کی آنکھیں گویا بند ہو رہی ہیں اور انہوں نے اپنے فرزن علی اکبر کو ایسے دیکھا جیسے کوئی باب آخری مرتبہ اپنے بیٹے کو مایوسی کے عالم میں دیکھتا ہے اور اس کے بعد عزدارو علی اکبر اجازت لے کر جب چلنے لگے تو کربنا میں کسی مقام پر ہمیں یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی کہ یہ بوڑا باب تھوڑی دیر تک علی اکبر کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور یہ کہتا جاتا ہے کہ پروردگارہ تو کبا رہنا کہ آج ہم اس کو میدان میں بھیج رہے ہیں جو سورت میں جو سیرت میں جو کردار میں جو کفتار میں تیرے پیغمبر سے ہمشکل تھا اور خدایہ جب ہم اپنے نبی کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو ہم اس بچے کی زیارت کر لیا کرتے تھے عزدار و تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب علی اکبر میدان میں گئے اس بہادری سے لڑے اور ایک مرتبہ سفوں کی سفے پلٹ دی لیکن علی اکبر دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ علی اکبر واپس آتے ہیں اپنے بابا کے پاس کہتے ہیں بابا بابا بیاس نے مجھے نڈال کر دیا ہے بابا کیا پانی کی کوئی زبیل ہو سکتی ہے بابا اس حسلے نے مجھے نڈال کر دیا ہے بس یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے اپنی زبان دکھائی بیٹا میری زبان تجھ سے بھی زیادہ خوش ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اپنے چت کے ہاتھوں سے بہت جلدی تو سہرام ہو جا علی اکبر واپس آئے بہادری سے چنگ کی اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اس شقی نے جب اس بدبخت نے علی اکبر پر پرچی کا وار کیا ازادہ روتا ہی یہ بتاتی ہے کہ علی اکبر کی شجاعت کا ہی عالم تھا کہ علی اکبر پر جب پرچی سے وار ہوا تو علی اکبر نے ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کی کرتن میں بائیں ڈال دی اور دعا رہی یہ بتاتی ہے کہ یہ گھوڑا ایک مرتبہ علی اکبر کو دشمن کی فوج ملے گیا اور جس کے ہاتھ میں جو تنوار تھی اس نے علی اکبر پرچڑائی اور ادھر حسین ایک مرتبہ علی اکبر کی لاش پر پہنچے ازادہ رو ایک مرتبہ سہرہ کربلا میں علی اکبر کی آواز تھی یا بتا علیکم منی السلام بابا میرا سلام محبب بابا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے چت کیا تو مجھے سرام کیا جا رہا ہے ازادہ رو حسین نے جب خود کو علی اکبر کے سرانے پہنچایا سہرہ کربلا میں حسین کی آواز پرد ہوئی اوہ ابن ساد خدا تیری نسل کو اسی طرح ملکہ دے کرے جس نے میرے بیٹے کو تو نے قتل کیا ازادہ رو ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ علی اکبر کی لاش کو لجانے کے لیے علی اکبر کی لاش کو خیمے تک لے جانے کے لیے حسین نے بنی آشن کو بکارا اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ پوڑا باب صبح سے شام تک اپنے اصاب کی لاشیں لازا کے اب اس کی حمد جواب دے گئی کہ وہ جوان فرزن کا لاشا اٹھا سکے لیکن پاس علماء یہ کہتے ہیں حسین میں ابھی قبر موجود تھی حسین میں ابھی طاقت موجود تھی وہ اپنے بیٹے کی لاش اٹھا سکتے تھے لیکن کیا کرتے ایک طرف سے لاش اٹھاتے تو دوسری طرف گر جاتی دوسری طرف سے اٹھاتے تو ایک طرف سے اٹھتی ایک مرتبہ حسین نے بنی حاشم کے جوادوں کو بکارا ارے آؤ میری مدد کو اللہمہ عنہ کنلا یا قومی ظالمین سی علم اللہذین ظالمون ایام ینقلمون اللہمہ فلن مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات تابع بین اللہ و بینهم بالخیرار انکا بچیت اقرار انکا لاؤ کل دشاین قدیر برحمتی کا یاو ارحم الراحم آہ